بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا حوث شہزاد اور عمید کرتا ہوں آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے دوستو ایک نہائی تھی اہم ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ سونے سے پہلے رائس یعنی چاول کھانے چاہیے یا نہیں غزائی اشیاء آپ نے اندر الہدہ افادیت رکھتی ہیں مناسب مقتار اور وقت پر کھایا جائے تو یہ ہمارے جسم کے لئے فائدہ مند کا ایک مقررہ وقت ہے مہرین طبی کا کہنا ہے کہ ہر چیز کے کھانے کا ایک مقررہ وقت ہے اگر اس مناسب وقت پر اس شہ کو کھا لیا جائے تو نہ صرف یہ آسانی سے حضم ہو جاتی ہیں بلکہ یہ جسم کو فائدہ بھی پہنچاتی ہیں چاکلیٹ کو ہی لے لیجئے چاکلیٹ کے کچھ ٹکرے ناشتے کے وقت کھانا جسم میں انٹی ایکسیڈنس کی مقدار میں اضافہ کرتا ہے جو بڑھائے پے کے عمل کو سست کرتے ہیں چاکلیٹ امراض کلب کے لیے بھی مفید ہے لیکن اس کی زیادہ مقدار سے جسم میں چربی زکیرہ ہونا شروع ہو جاتی ہے جو مٹا پے ہائی بلڈ پریشر سمیت کے بیماریوں کا سبب بنتے ہیں دودھ جسم اور دماغ کے خلیت کو پرسکون کر کے اچھی نید لانے میں معاون ثابت ہوتا ہے لہٰذا نیم گرم دودھ کا ایک گلاس رات سونے سے پہلے پینا نہائیت مفید ہے اس کے برقس دن میں دودھ پینا نظام حازمہ پر پوچھ بن سکتا ہے دہی کو کھانے کا بہترین وقت دن میں ہے یہ حازمے کے نظام کو بہتر کرتا ہے لیکن رات کے وقت دہی کھانا نقصان دے بھی ہو سکتا ہے خاص طور پر اگر آپ گلے کی خرابی یا کھانسی کا شکار ہیں تو ایسی صورت میں رات میں دہی کھانے سے گریز کریں گوشت ہمیشہ دن کے کھانے میں کھائیں کیونکہ یہ حازم ہونے میں پانچ سے چھ گھنٹے لیتا ہے اسے رات کے کھانے میں کھایا جائے تو یہ نظام حازمہ پر پوچھ بن سکتا ہے دالیں ہمیشہ شام یا رات کے کھانے میں استعمال کریں کیونکہ یہ نظام حازمہ میں بہتری اور کولیسٹرول میں کمی کرنے میں مدد دیتا ہے صبح ناشتے کے وقت یا دن کے درمیان دالوں سے بنی ڈش جلدی حضم ہو کر بے وقت بوک پیدا کر سکتی ہیں اور اس کے ساتھ اکثر افراد رات کے کھانے میں چاول کھاتے ہیں جو ان میں مٹاپے کا سبب بنتے ہیں چاول کھانے کا بہترین وقت دوپہر میں ہے رات کے کھانے میں آلو کے استعمال سے گریز کریں چینی سے بنی اشیا کا استعمال کیلوریز میں اضافے کا سبب بنتا ہے لہٰذا بہتر ہے کہ میٹھی چیزوں کو شام سے پہلے کھا لیا جائے تاکہ دن بر چلنے پھرنے کے دران یہ حضم ہو جائے دن بر میں خوشک میوجات کا استعمال آپ کو بے وقت کھانے سے بچائے گا یوں آپ کی وزن میں اضافہ نہیں ہوگا لیکن خیال رہے کہ خوشک میوجات جیسے بدام پیستہ آخروٹ وغیرہ برپور غزائیت کے حامل ہیں لہٰذا انہی رات میں کھانے سے پرہز کرنا چاہئے نارانگی کو صبح ناشتے میں خالی پیٹ کھانے سے گریز کریں صبح نہار مو نارانگی کھانے سے جسم میں الارجی پیدا ہو سکتی ہے ناشتے میں یا دن کے کسی بھی حصے میں کیلہ کھانا آپ کے حازمے کے عمل کو تیز کر سکتا ہے شام یا رات میں کیلہ کھانا نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے یہی بات سیب کے لیے بھی ہے صبح ناشتے میں ایک سیب کھانا ڈاکٹر سے نجات اور رات کو کھانا ڈاکٹر کے پاس جانے پر مجبور کر سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ سب کو پسند آئی ہوگی ہر چیز اپنے وقت پر کھائیں اور مٹاپے اور خطرناک جیسی بیماریوں سے بچیں اللہ حافظ اللہ آپ سب کا حمین اثر ہو